ادب کے ساتھ سمات کیجئے گا اور الفاظ پہ گوھر کیجئے گا اشار سنیے گا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سرمایہ ہوتا ہے مندہ انسان سے پوچھتا ہے کہ تیرا سرمایہ کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا سرمایہ یہ ہے پھلاں ہے پھلاں ہے اسلام کا بھی کوئی نہ کوئی سرمایہ ہے تو شاعر نے لکھا ہے کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے جہنہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجا ہوا آئین ہے زینب اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجا ہوا آئین ہے زینب حیدر کے خد و خال کی تزعین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب حیدر کے خد و خال کی تزعین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے جینب یہ گلشن اسمت کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے یہ گلشن اسمت کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے اور آئی جو رخے دی پہ کبھی آنچ ذرا سی آئی جو رخے دی پہ کبھی آنچ ذرا سی پلبر کو نبوت جو ہوئی عدل کی پیاسی تڑپی ہے کچھ اس طرح محمد کی نواسی اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے اور باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی بھائی کی شہادت کی گھرہ کھولنے والی اور تاریخ کی آنکھوں میں حیاء گولنے والی وہ حیدر کرار کی طرح بولنے والی وہ حیدر کرار کی طرح بولنے والی اور شیر سماعت فرمائیے گا کہ اے فاطمہ زہرہ تیری تقدیر بلی ہے اے فاطمہ زہرہ تیری تقدیر بلی ہے بیٹے جو محمد ہیں اے فاطمہ زہرہ تیری تقدیر بلی ہے بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے آباد ہے امت کا ہر ایک گھر تیرا صدقہ آباد ہے امت کا ہر ایک گھر تیرا صدقہ شاہوں سے گنی تیرے بداغر تیرا صدقہ بہنوں کے سلامت ہیں برادر تیرا صدقہ ماؤں کے سروں پر بھی ہے چادر تیرا صدقہ بہنوں کے برادر بہنوں کے سلامت ہیں برادر برادر تیرا صدقہ ماؤں کے سروں پر بھی ہے چادر تیرا صدقہ اس واسطے بگڑی ہوئی تقدیر بنی ہے اسلام کے سر پر تیری چادر جتنی ہے اس واسطے بگڑی ہوئی تقدیر بنی ہے اسلام کے سر پر تیری چادر جتنی ہے